اسلام علیکم بچوں کلاسک سبجیکٹ روڈو ٹاپک ہمارا ہے سیت و سفائی ہم نے یہاں تک پڑھا ہے آج ہمیں یہ کوشن کرنے سیت کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں سانس لینے میں ہم جسے کے کونوں سیسے کی مدد کرتے ہیں صبح کی کھلی ہوا میں تہلنا کیوں ضروری ہے ہمیں کس طرح کے مکانوں میں رہنا چاہیے انسانی زنگی میں پانی کی کیا امیت ہے جسم میں پانی کی کتنی مقدار ہوتی ہے علودہ پانی کے اس دماغ سے کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں گزہ کے انتخاب میں کس بات کا لیاز رکھنا ضروری ہے سفائی کے سلسلے میں کن باتوں کو خیار رکھنا چاہیے ہماری زنگی کا دار و مدار سیت پر ہے ہماری اچھی سیت کے لیے اچھی گزہ اور سوائی نیاحظ ضروری ہے ناک اور موں کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں ہوا کے بغیر ایک پال بھی زندہ رہنا مشکل ہے ہم صبح صویرے جب اٹھتے ہیں تو ہم کو صبح کی تھنڈ ہوا میں تہلنا چاہیے صبح کی ہوا پوری سے سکتی دور ہو جاتی ہے تازہ ہوا میں ورزش کرنے سے ہمارے جسم کی تمائزہ تندرست اور دوانہ رہتے ہیں اور کھانا بھی اچھی طرح پزم ہو جاتا ہے ہمیں صاف سوطرے مکانوں میں رہنا چاہیے ہماری زندگی کا پانی کی بہت سے زیادہ امیت ہے جسم کی تین چھتھا ہیسا پانی کی شکل میں شکل میں ہے پانی ہدا کی نعمت ہے ہمارے جسم میں جسم کا چھتھا ہیسا پانی کی شکل میں ہے آلودہ پانی کے استعمال کے کئی قسم کی بیماری ہونے کا خطہ ہے آلودہ پانی کے استعمال سے آزیٹائٹ فائی اور جیسی بیماری ہو جاتی ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں ہمیں کھانے کے یا ہمارے کھانے کے اوقات مگر ہونے چاہیے وقت بے وقت کھانا کھانا حادمی کو خراب کار دیتا ہے یا مزور کار دیتا ہے ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے بیماری سے بہرین محفوظ رہنے کے لیے جواز بسترگار آس پاس اور ساتھ ساتھ جسم کی صفائی کا بھی خیال رکھنا بھی ضرور ہے